موسیقی ہر ہر مہاں دیو میں پرنید وپنگمار آدھی دیو جوتش کے اندر سے آپ سے بات کر رہا ہوں اشفرن ماس میں کرشن پکش میں جو آقادشی آتی ہے اسے اندرہ آقادشی کہتے ہیں اس آقادشی کا برت کرنے سے پتروں کو مکتی ملتی ہے اور پاپوں کا ناش ہوتا ہے اب میں آپ کو اندرہ آقادشی کی برت کتھا سناتا ہوں بھگوان شری کرشن نے کہا ہے جو دشتر اندرہ آقادشی پاپوں کا ناش کرنے والی تطھر پتروں کو ادھو گتی سے مکتی دلانے والی ہے پرچین سمیہ کی بات ہے سج یوگ نے مہشمتی نامک نگر میں ایک پرتاپی راجہ اندرسین رجے کرتا تھا میں پرجا کا اتم پرکار سے پالن کرتا تھا راجہ کا جج سب اور فیل چکا تھا راجہ پتر پوتر اور دھن دھانے سے سمپن تھا میں بشنو کا پرم بھکت بھی تھا بشنو کی بھکتی میں تطپر ہو گوبین کے موکش دائک ناموں کا جاب کرتے ہوئے سمیہ بیتید کرتا تھا اور ویدی پوروک ادھاتمک تطو سے چنتن میں سن لگن رہتا تھا ایک دن جب راجہ اپنی سبہ میں بیٹھا تھا تو کاش مارگ سے مہارشی نارد پہ دھارے راجہ اور سواسد نارد جی کو دے کر ہاتھ جوگرہ کھڑے ہو گئے ویدی پوروک اچھ آسن پر وہ ارگ دیا تتھا پوجا کی تب آسن پر بیٹھ کر منی نے راجہ سے پوچھا ہے راجن آپ کے راجیوں کے ساتوں انگ کشل پوروک تو ہیں تمہاری بدھی دھرم میں اور تمہارا من بشن بھکتی میں تو رہتا ہے دیو ریشی نارد جی کی ایسی باتیں سنکا راجہ نے کہا ہے مہارشی آپ کی قفعہ سے میرے راجے میں سب کشل ہے تطھا میرے یہاں یگیادی کرم ہو رہے ہیں ہے دیو اب آپ کی کیا آگیا ہے آپ کرپا اپنے آگمن کا کان کہیے تب نارد رشی نے کہا راجن آپ میرے بچنوں کو دھیان سے سنو میری بات اشجر میں ڈالنے والی ہے میں برہم لوک سے یم لوک کو گیا تھا اسی یم راج کی نگری میں میں نے مہان گیانی دھیانی اور دھرماتمہ تمہارے پتا کو یم راج کی سبہ میں دیکھا میرا من دکھی ہو گیا میں نے یم پوری میں تمہارے پتا کے آنے کا کارن پوچھا مجھے بتایا گیا کہ اکادشی کا برت بھنگ ہونے کے کارن تمہارے پتا یم لوک گئے ہیں تب ہی تمہارے پتا نے ایک سندیش دیا ہے میں تم سے کہتا ہوں تمہارے پتا نے کہا ہے کہ پورا جنم میں برت بگن ہو جانے کے کارن بے یم راج پری میں رہ رہے ہیں اے منیش ریشت یدی راجہ اندرسین اشبین کرشن اندرہ آکادشی کا برت میرے نمیت کر کے ارپیت کر دے تو مجھے سورگ کی پرابتی ہو سکتی ہے راجہ اندرسین نے برت بیدھان پوچھا اس پر ناراج نے بتایا اشبین ماں کے کرشن پکش کی دسمی کے دن پراتا کالسنا نادی سے نبرت ہو کر شردہ پوروک پتروں کا شراد کرنا چاہیے کیول ایک سمیہ بھوجن کریں تتھا راتری میں بھومی پر شائن کریں اکادشی کے دن پراتا کالسنا نان کریں فیبرت کے نیوموں کو شردہ بھکتی سے گرہن کریں اس کے بعد سنکلپ کریں کی میں آج تپ نشتھا کے ساتھ خان پان کا تیاغ میرا ہار رہ کر اکادشی کا برت کروں گا ہے پونڈے کاکشا میرے سنکلپ کی رکشہ کریں اس پرکار نیوم پوروک سالگ رام کی مورتی ستھاپت کر کے اس کے آگے بھدی پوروک شردہ و ستھکار سے یوگ برامنوں کو فلاوہار کراکر دکشنا دیں پتروں کے شراد میں پتروں کو دیئے ہوئے انمہ پند کو گائیں کو کھلا دیں پھر دھوپ دیپ گند پشپ اکشت نویدی آدی سے رشکیش بھگوان کا پوجن کریں راتری میں ان کے سمیپ دیپک جلائیں جاگرن کریں اس کے پشاہ دوادشی کے دن پراتا کال خونے پر بھگوان کا پوجن کر برامنوں کو بھوجن کروامیں ہی راجن یہ سب اندرہ آکاشی کے برت کی ویدھی ہے نارج جی نے کہا ہی راجن اس ویدھی سے تم اس آکاشی کا برت کرو جب پتا کو ملنے ہی تو اس برت کا پن شردہ بھکتی سے پتا کو ارپت کرنے کی پراتھنا کرو گے تو تمہارے پتا سورگ لوگ کو جائیں گے یہ بات بتا کر نارج جی وہیں پر انتر دھیان ہو گئے بھگوان شری کشن جی آگے کہا ہے دھرم راج یودشتر تب نارج جی کے کتھن انسار راجع اندر سین نے اپنے باندھو تتھا راج پروہت اور پراجاجن سہیت آکاشی کے آنے پر ویدیوت برت کیا بندو بندھو سہیت برت کرنے سے بھگوان بشنو پرسند ہوئے آکاشی پشپ ورشہ ہوئی راجع اندر سین کے پتہ یم لوگ کو تیاک کر گرود بر بیٹھ کر بشنو کے سورگ لوگ چلے گے اندر آکاشی کا مہتم پڑھنے یا سننے سے منوش سب پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے اور سب پر پرکار کے بھوگوں کو بھوگ کر بیکنٹ کی پرابطی ہوتی ہے آشا کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں ہر ہر مہادیب